سلام علیکم دوستو کیسے ہو مجھے میں دیکھ آپ سب سے ہوگئے نیو بریٹ کے ساتھ مام کے سامنے فیراز روشکی ہیں اگر آپ کوویت میں رہتے ہیں کوویت کی خبر سے مشہ ایک لیو بریٹ رہنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ سورو سے لے کے آخر تک دیکھتے رہیے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو کافی زیادہ امپورٹنٹ جہاں انفرمیشن دینے والا ہوں اور آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کون سے خبر ہیں کس طرح کس آپ کو جانکاری چاہیے آپ ضرور جہاں یہ ویڈیو پورا دیکھتے رہیے اور آپ کے لیے کافی زیادہ امپورٹنٹ یہ نیوز ہونے والی ہے کیونکہ اگر آپ ایک گلتی کرتے ہیں تو اس کا بھکتان آپ کو کافی بڑا کرنا پڑ سکتا ہے اور آپ کو کوویت بھی چھوڑنا پڑ سکتا ہے کچھ بڑے خبر آریاں نکل گئے تو چلیے پھر بے نظری کے ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتانے چاہوں گا چینل اگر آپ ہمارا پہلی بار دیکھ رہے ہیں چینل کو ضرور سسکرائب کرونے ساتھی ساتھ ویل ایک ضرور پریس کرنے تاکہ ہمیشہ آپ کو اسی طریقے سے کوویت کے بارے میں جانکاری ٹیم ٹیم ملتے رہے ہیں اور آپ ہمیشہ ہمارا ساتھ میں جڑ رہے ہیں تو دھیان رکھے گا ابھی سالمیا ایریا میں جو ہے سارے روڈوں کو بلوک کیا گیا اور اس کے بعد میں چیکیوں گارا کیا گیا مطلب الگ الگ جگہوں پہ چھاپے مارے گئے تو دھیان رکھے اگر آپ کہیں پر بھی رہتے ہیں تو اس ٹیم پہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو چیکنگ نہیں ہوگا اور خاص کر کے ایسی جگہوں پہ کافی زیادہ دھیان دیا جا رہا ہے جہاں پہ پرواسی لوگ کافی زیادہ رہتے ہیں اور سب جگہ کو بلوک کیا جاتا ہے روڈوں کو بلوک کیا جاتا ہے اس کے بعد میں چیکنگ گارا کیا جاتا ہے دھیان رکھے ہیں ابھی سالمیا میں یہ چیکنگ ہوا ہے اور اس میں کافی زیادہ بڑی ماترہ میں گرفتاری وغیرہ ہوئی ہے اور بہت سارے لوگ تو ایسے بھی پکڑ گئے ہیں جو اپنے کفیل کی گاڑیوں میں سمان وغیرہ بیشتے تھے یہ سارا کچھ لیل کرتے تھے تو ان کی گاڑیوں میں جو بھی اس طرح کیسے کرتے تھے تو ان پر کوئی جروانہ مخالفہ وغیرہ ڈالا گیا اور ان کا لیندین بند کر دیا گیا اور ان کے کفیل کو کمپلین وغیرہ کی گئی تو ایسے لوگوں کو بہت زیادہ پریشانی ہوگی اب بات کر لیتے ہیں اگلی خبر کی طرف جو اگلی خبر آر یہ نکل کے یہ بھی کافی بڑی ہے دیان رکھے گا لگ بگ تیس سے پلس لوگوں کو پکڑا گیا ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس میں ایک کامی نہیں تھے ریسیڈنسی کا اولنگن کیے تھے یعنی کہ الگ الگ طریقے کو اولنگن کرتا لوگ تھے ابھی جو ہے ایک میٹنگ ہوئی ہے قویت کے اندر جتنی بھی فوڈ ڈیلیوری کمپنیاں ہیں ان کے ساتھ میں اور کہا گیا ہے کہ اگر آپ کے ورکر کوئی بھی بندہ فوڈ ڈیلیوری کا کام کرتا ہے تو سب سے پہلی چیز یہ ہے اس کا ہیلتھ انسرنس ہونا بہت زیادہ ضروری ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس کا اسی کمپنی کا سیول آئیڈی ہونا بہت زیادہ ضروری اگر دوسری کمپنی کا سیول آئیڈی اور کسی دوسری کا کچھ ہو رہے تھا ایسے بندوں کے لیے پریشانی کھڑی ہو جائے گی تو یہ کافی بڑی چنتہ والی خبر ہے اگر آپ کو کہیں پہ بھی کام کرنا ہے فوڈ ڈیلیوری ڈیوری کا تو یہ ساری چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئی کام کریں اگر ایسا نہ کریں گے اگر آپ کی کمپنی ایسا نہیں کرتی ہے تو پھر آپ کو پکڑ کر دیے جائے گا اس چیز کا بھی دھیان رکھے گا تو ان چیزوں کا آپ کو خاص کر کے دھیان دینا ہے تو آپ کو پریشانی ہو سکتی ہے بہت سارے لوگ ابھی بھی چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہیں کہ ابھی ہم پارٹ ٹیم میں کام کر لیں گے یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے تو یہ غلطی آپ کو نہیں کرنی ہے کہیں پہ بھی پکڑے گئے تو پریشانی آپ کو ہو جائے گی ایک ویڈیو میں آپ کو دکھانے والوں آگے وہ ویڈیو دیکھئے اور مجھے کمینڈ کر کے بتائیے گا کہ یہ ویڈیو کہاں کا ہے اور کہاں پہ ایسا انتظام ایسا جوار جو ہے لوگ کر سکتے ہیں مجھے دیکھے کافی مزایا اس لیے میں آپ تک شیئر کر رہا ہوں ویڈیو کو دیکھئے اور کمینڈ میں اپنی رائے بتائیے کہاں پہ یہ جوار ہو سکتا ہے ویڈیو اچھا لگا لائک کریں شیئر کریں آپ اپنا خیال لکھ اپنی فیملیوں لوگ خیال لیں گے ٹیک کیئر بائی بائی یہ اسی سوال پہ ایک سے چلتا رہتا ہے سام ہونے پہ بند ہو جاتا ہوگا یہ دھوپ میں چڑے گا سام کو کتنے وجہ تک چلتا رہتا ہے سام کو رہتا ہے جس نے تگلی دھوپ ہوگی اتنا تگلی خواست میں آئے گی اور جس نے سائے آئے گی اتنا کم ہو جائے گا بڑی رہت ملتی ہوگی آپ کو کیوں نہیں یہ پیش پہ لگایا ہوا پیش پہ لگایا ہے اب میں پیل ہمارا باپ کا سائے سنسار کا اندر گئے اگر یہ نہیں ہے تو پکنے گئے